ہم 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 اسلام علیکم میں ابو عمل ہیدرباد کے مجاہد آزادی ترہ باز خان جن کا تعلق بیگم بزار سے تھا آپ نے مولوی سید علاوہ الدین امام خطیب مکہ مجد جن کا تعلق نلگنڈے سے تھا دونوں نے مل کر سینکڑوں کی تعداد میں اس وقت اپنے ساتھیوں کو لے کر بریٹش ریزجنسی کوٹی پر حملہ کر دیا تھا لیکن افسوس اس وقت میر صادق میر جعفر کی مدد سے ان لوگوں کی گرفتاری ہوئی تھی بعد میں وہ جیل سے فرار بھی ہو گئے تھے اس کے بعد انگریزوں نے انہیں تین دن کے بعد توپران کے جنگل میں پکڑ کر اسی مقام پر گولی مار دی تھی لاش کو گھسیٹ کر لے کر آئے اور کوٹی کے ایک مقام پر جھاڑ سے لٹکا دیا اور آپ کی لاش مسلسل تین دن تک لٹکی رہی بریٹش ریزجنسی جو اس وقت اومنس کالیج میں تبدیل ہو گیا ہے آج کی ریپورٹ میں آپ کو خصوصی طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جیل جس میں تورے باسخان کو رکھا گیا تھا اس طرح کی سپیشل ریپورٹز بتانے کے لیے ہم نے نیا فیس بک پیج کا آغاز کیا ہے جس کا نام ہیتراباد فائلز ابو احمل ہے دیکھتے رہیں ابو احمل موسیقی 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 اور 1857 میں ساؤتھ انڈیا میں بھی ایک بہت بڑا اور بالخصوص ہیدر آباد میں ایک ایسا واقعہ ہوا جو ہسٹری کے کتابوں میں بہت اہمیت والا ہے تورباز خان ایک بیگم بزار کے باشندے تھے اور کافی بہادر اور فریڈم فرائٹر تھے جنہیں بریٹش ریسیڈنسی سے کافی فریڈم سٹرگل کرنے کا سب میں پہلا واقعہ انہوں نے ہی ابتتا کیا تھا اور انہوں نے پانچ ہزار اپنے ساتھیوں کے ساتھ چودہ جولائی 1857 کے دن جمعہ کا دن تھا وہ اور اس جمعہ کے واقعے میں انہوں نے بریٹش ریسیڈنسی کے اوپر حملہ کر دیا ایک اس میں ارکیٹیکٹرل فیکٹ یہ ہے کہ اس زمانے میں بریٹش ریسیڈنسی کی کوئی پختہ باؤنڈری وال نہیں ہوا کرتی تھی اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تورباز خان نے حملہ کر دیا حملہ کرنے کے بعد تورباز خان پکڑے گئے اور ان کے جو پانچ ہزار ساتھیوں تھے وہ بھی پکڑے گئے کچھ بھاگ گئے لیکن تورباز خان اس میں پکڑے گئے اور یہ سب میں پہلی انڈین فریڈم سٹرگل میں سب میں پہلی انسیڈنٹ تھی جو ہیدرباد میں ہوئی تھی اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جب یہ پکڑے گئے ان کو بریٹش ریسیڈنسی کے جیل میں ڈال دیا گیا جو ایک ڈنجن میں ہے لیکن تورباز خان اپنی حمد بتاتے ہوئے وہ جیل کی سالاخوں کے پیچھے سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور دو تین دن تک ان کو ڈھونڈا گیا ہیدرباد سے کچھ دور توپران کے جنگلوں میں وہ ملے اور ملنے کے بعد انہیں ختل کر دیا گیا انہیں گولی مار دی گئی اور بہت ہی دردناک طریقے سے انہیں پورے شہر میں گھسیٹا گیا اس کے بعد بریٹش ریسیڈنس کے سامنے ایک کافی انچا جھاڑ ہے جس جھاڑ پہ ان کو لٹکا دیا گیا کئی لوگ بی بھی کہتے ہیں کہ ان کو برہانہ لٹکا دیا گیا تاکہ وہ ایک طرح سے عام لوگوں میں ایک ایسی مثال بنے خوف کی کہ پھر کوئی ایسی ہماخت نہ کرے اور بریٹش ریسیڈنسی کے خلاف جانے اس زمانے کی ایک اور ایک ایک ایمپورٹنٹ سوشیو پولٹیکل چیز سمجھنے میں یہ ہے کہ تورباز خان کی سپورٹ میں ہیدر آباد کا جو فیوڈل اور ایریسٹرکیٹک فیملیز تھے وہ نہیں تھے اور کافی سارے رویل فیملیز تورباز خان کو سپورٹ نہیں کیے اس لیے کیونکہ ظاہر سی بات ہے بریٹش راج جو تھا وہ ایک طرح سے فیوڈل گورنمنٹس کو سپورٹ کرتا تھا تو ان کو اس طرح سے پڑے لکھے طبقے سے اور جو ایریسٹرکیٹک فیملیز تھے نوبل فیملیز جو تھے ان سے سپورٹ بھی نہیں ملا لیکن ہسٹری کی پننوں میں ہم تورباز خان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ وہ ہیدر آباد کے سب میں مشہور اور سب میں طاقتور شہیدوں میں سے ایک رہے ہیں اور ہم ستترتہ سینانی کہہ سکتے ہیں انہیں گورنمنٹ میں ان کی یاد میں آج جو روڈ ہے جو آندرہ بینک سے کوٹی کی طرف جاتی ہے اس روڈ کا نام بھی انہی کے اوپر رکھا ہے تو افیشلی جو گوکل چاٹ کی روڈ ہم کہتے ہیں یا کتابوں کی روڈ ہم کہتے ہیں اس کا اگر افیشل نام ہم دیکھتے ہیں تو وہ گورنمنٹ نے اسے تورباز خان روڈ نام دیا ہے اور ان کی شان میں ایک چھوٹا سا سٹیچو بھی بنایا گیا ہے جو آپ کو کوٹی چورہائے پر دکھے گا تو یہ ایک کافی انٹریسٹنگ ہسٹری کا فیکٹ ہے اور ہمیں اس بات کو پہنچانا چاہیے اور بریٹش ریسیڈنسی اسی لیے ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ مونیمنٹل سٹرکچرز جو ہوتے ہیں یہ کچھ کہانیوں سے جڑے ہوتی ہیں لوگوں سے جڑے ہوتی ہیں اور یہی ہمارے اجدہ کے یادیں ہیں اور اسی سے ہم ہماری کلچرل امپورٹنس ہم بنا سکتے ہیں اسی کے نیچے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک جیل خانہ بھی بنا ہوا ہے جو ایک کافی کامپلیکیٹڈ سٹرکچر ہے اگر ہم آج بھی جا کے دیکھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کئی چیمبر ہے کمپارٹمنٹ ہے کئی لیئر میں بنی ہوئی ہیں اور اس زمانے کی سلاخیں کافی موٹی دیوانیں اور کافی کامپلیکس سٹرکچر ہے لیکن جب تورباز خان ایرسٹ ہوئے اور ان کو اس جیل میں رکھا گیا تو دو چیزیں اس میں سوچنے کی ہے کہ تورباز خان اکیلے نہیں تھے ان کے ساتھ بہت سارے بریٹش اور یمنی لوگوں کا ساتھ تھا اور ان کے والد صاحب کا نام تعلق دار خلبان علی بیک تھے جو وہ بھی کافی مشہور تھے اور جب یہ 1857 کا واقعہ ہوا جمعہ کا دن یہ ہوا اور انہیں جیل میں رکھا گیا تو سونچنے کی بات یہ ہے کہ وہ اتنی کڑک جیل سے وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اگر آپ آج بھی اس جیل میں جا کے اگر آپ ٹھہریں گے بریٹش ریسیڈنسی میں تو آپ سونچ کے آپ خود حیران ہو جائیں گے اور سونچیں گے کہ واقعیتاً اس جیل میں اگر کوئی بند ہے تو اس میں سے نکل نکلے گا کیسے اور لیکن تورباز خان کی وہ تو کہنا مشکل ہے کہ وہ کیسے بھاگے تھے لیکن انہوں نے یہ جستجو بتائی اور بہرحال انہوں نے اس complicated جیل سے وہ بھاگنے میں کامیاب ہو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایک بہت چھوٹا سا چلمن سا ہے جو ایک ہوادان تھا یا چلمن تھا جس میں سے انہوں نے لوگ بولتے ہیں کہ اس میں سے بھاگ گئے تھے لیکن تورباز خان بھاگنے میں کامیاب ہوئے لیکن دو دن بعد وہ واپس گرفتار ہو گئے اور انہیں گولی مار دی گئی توپران کے جنگلوں میں اور یہ کافی سیڈ واقعہ بھی ہے لیکن ہمارے لئے یہ ایک بہت سیکھ دینے والا واقعہ ہے ہماری گورنمنٹ سے التجاہ یہ ہے کہ تورباز خان کی یاد میں ہمیں ہر سال 14 جولائی کو یا 17 جولائی کو ایک کمیوریٹیو ڈے بنانا چاہیے اور تورباز خان کی یاد میں ہمیں یہ دن سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کی وفات پائی اور شہادت کا درجہ شہادت خبول کر لی بریٹش راج کے خلاف جنگ لڑنے میں اور جب ہم ٹینگمنٹ پہ اتنے سارے فریڈم فرائٹرز کے اور سنز آف دہ سوئلز کے سٹیچوز دیکھتے ہیں تو ایک تورباز خان کا سٹیچو بھی ہمیں مجھے لگتا ہے ذاتی طور پہ کہ تورباز خان کا بھی ایک سٹیچو بنانا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ایک کافی امپورٹنٹ سٹیچو رہے گا پڑھنے کے لیے کہ ایسا بھی ہیدر آباد کا ایک سن آف دہ سوئل تھا جنہوں نے بریٹش راج کے خلاف ایٹین ففٹی سیون میں جب کسی کا سپورٹ نہیں تھا اپنی آواز اٹھائی اور اپنی جان لگا کر شہادت کا درجہ پا لیا تو یہ کہانی ہے تورباز خان کی موسیقی موسیقی موسیقی